اسلام علیکم برماند اسی بنابابیڈیو والی سرکر اور بھائی آج کی اس ویڈیو کے دن جو فون میں ہم لوگوں کے لئے لے کر آیا ہونا یہ کہاں سے لے کر آیا ہو یہ آپ نے مجھ سے نہیں پوچھنا کیونکہ اگر میں وہ بتا دوں گانا تو سوڑے مسئلے بن جائیں گے لیکن یہ فون لے کر آنا بہت زیادہ ضروری تھا ریل می نے اپنے افیشل پیجز کے اوپر پاکستانی مارکٹ کے لئے ایک فون ٹیز کرنا سٹارٹ کیا ہے جو کہ کچھ ٹائم کے اندر ہوپفولی پاکستان کے اندر اوفیشل بھی ہو جائے گا اس موبائل فون کے بارے میں مارکٹ سے اس کا جو پرائس ٹیگ ہے اس کی جو رومرز ہیں وہ آنی سٹارٹ ہو گئی ہیں اور یہ موبائل فون اگر اس پرائس ٹیگ میں پاکستانی مارکٹ میں لانچ ہو جاتا ہے تو اس موبائل فون کو دیکھے بغیر مطبع اس کی صرف سپیک شیٹ کو دیکھ کر میں کہہ سکتا ہوں کہ this very well could be the smartphone of the year for پاکستان اس کی ریزن یہ ہے کہ اس موبائل فون کے اندر جو سپیسیفیکیشنز آ رہی ہیں وہ اس رینج کے اندر ہم نے پہلے دیکھی نہیں ہے اب یہ ایک ویڈیو والی سرکار کے ویڈیو نہیں ہو سکتی اگر میں اپنے کوئی سورسز وغیرہ یوز کیے وغیر موبائل فون پہلے لانکے نہ دکھا دوں تو بھائی میرے پاس وہ موبائل فون آ چکا ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں مجھ سے نہیں پوچھنا اگین کہ یہ فون کان سے آیا ہے لیکن اس موبائل فون کا نام ہے ریل می جیٹی ماسٹر ایڈیشن اور پاکستانی مارکٹ کے اندر یہ جلدی لانچ ہونے والا ہے اس کے دو کلرز آتے ہیں انٹرنیشنلی اور ایم ازیومنگ کہ اس کا پاکستان کے اندر بھی یا تو دونوں لانچ ہوں گے یا ایٹلیس یہ والا کلر تو ضرور لانچ ہوگا جو کہ اس کا گری کلر ہے اور اس موبائل فون کو جب آپ غور سے دیکھتے ہیں تو پہلا سوال یہ آتا ہے کہ بھائی اس موبائل فون کے بیک پر کیا ڈیزائننگ بنی ہوئی ہے اور یہ جو ڈیزائنز ہے نا یہ ریل می نے ایک خاص ڈیزائنر سے بنائے ہیں اور یہ بیک پر نا ویگن لیدر ہے اب اگر آپ نے نہیں سنا کہ ویگن لیدر کیا ہوتا ہے تو یہ ہائر اینڈ ڈیوائسز میں بہت کامن ہے اور ہائر اینڈ ڈیوائسز میں جب بھی کوئی ڈیوائس لانچ ہوتی تھی تو اس کا ایک ویگن لیدر ایڈیشن ضرور لانچ ہوتا تھا اس موبائل فون کے اندر یہ جو ساری چیز آ رہی ہے یہ کافی حد تک بہت میڈ رینج اور اپر میڈ رینج کی اندر آنے والی ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں اس موبائل فون کے بارے میں اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اپارٹ فرم اس کا ڈیزائن یہ موبائل فون انٹرنلی بھی بہت زیادہ سالیڈ ہونے والا ہے اس موبائل فون کے اندر آپ کو سناپ ریگن سیون سیون ایٹ کا چپسٹ دیکھنے کو ملے گا اس موبائل فون کا انٹرنیشنل یہ 6 جی بی اور 8 جی بی والا ویرینٹ آتا ہے جو ویرینٹ میرے پاس موجود ہے وہ 8 جی بی ریم والا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ پاکستانی مارکٹ کے اندر بھی ہمیں 8 جی بی والا ویرینٹ دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے اندر 128 یا 256 جی بی کے انٹرنل سٹوریج آتی ہے جو چیز اس موبائل فون کو اس پرائس کٹیگری کے اندر کمال بنا دیتی ہے وہ یہ بات ہے کہ اس موبائل فون کے اندر اگر آپ فرنٹ سائٹ پر ڈسپلے کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈسپلے کافی زیادہ سمود ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ایک ایمولیڈ ڈسپلے ہے اور یہ ایک ایمولیڈ ڈسپلے ہونے کے ساتھ ساتھ 120 ہرٹز کے ریفرش ریٹ کو بھی سپورٹ کرتا ہے یہاں پر سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیوں کہ یہ ریل می کی جیٹی سیریز کے اندر آتا ہے تو اس موبائل فون کے اندر آپ کو پرفارمنس انہانسنگ کے لئے کافی زیادہ سوفٹری اپگریڈز بھی دیکھنے کو مل جائیں گے ایک اور چیز جو کہ اس موبائل فون کے اندر کافی انٹرسٹنگ بنای گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس موبائل فون کے بیک سائٹ پر جو کیمرہ سیٹ اپ لگایا گیا ہے وہ بھی ایک کافی کیپبل کیمرہ سیٹ اپ ہے اور اس سے پہلے ہم ریل می جیٹی کی جو ٹاپ اینڈ ڈیوائسز ہیں ان کے اندر بھی دیکھ چکے ہیں تو اگزیکلی وہی سیٹ اپ جو ہے وہ اس موبائل فون کے اندر بھی آ گیا ہے اب میں اس موبائل فون کے بارے میں ہنڈر پرسنٹ اپینین ابھی کیمرہ کو دیکھ کر نہیں دے سکتا کیونکہ یہ جو فون میرے پاس آیا ہے میں نے کہاں سے رینج کیا ہے بس نہ پوچھئے گا لیکن اس موبائل فون کے اندر کیمرہ میں کافی زیادہ جو فیچرز اور ہائلائٹس ہیں وہ موجود ہیں اس کے اندر جو فاسٹ چارجنگ کی ٹیکنالوجی ہے وہ بھی ریل می کی سپر ڈارٹ چارجنگ ہے جو کہ 65 وارٹ کے اوپر کام کرتی ہے اور اس موبائل فون کی جو سب سے بڑی ہائلائٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس پرائس کیٹگری میں یہ آ رہا ہے یہ شاید پاکستانی مارکٹ کا پہلا فون ہوگا جس کے اندر آپ کو اتنا پریمیم ڈیزائن اس پرائس کیٹگری میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور آبویسلی کیونکہ یہ ریل می جیٹی سیریز کا فون ہے تو یو کین ایکسپیکٹ کہ اس کے اندر سب کچھ اسی ٹائپ کا ہونے والا ہے لیکن اس سے بھی بڑی چیز جو کہ اس موبائل فون کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے 5G کی سپورٹ یہ موبائل فون پروپر 5G ڈیوائیس ہے اور یہ اس طرح کے 5G فون کی طرح نہیں ہے جس میں صرف 5G کا جو سٹیمپ ہے وہ لگا دی جاتی ہے یہ ایکچول 5G ڈیوائیس ہے اور یہ 5G کو نہ صرف سپورٹ کرتا ہے بلکہ جب آپ 5G اس پر یوز کر رہے ہوں گے تو اس کا پروسیسر بھی اس کو کافی حد تک اچھی طرح سے ہینڈل کرنے کے کیپبل ہے اور اس کے اندرہ 8G بھی ریم لگائے گی تو اس سائٹ سے بھی آپ کو یہ موبائل فون ایک کافی سالڈ پرفارمار نظر آنے والا ہے اس موبائل فون کے اگر آپ کیمرہ سپیسیفیشن کی بات کرتے ہیں تو اس موبائل فون کے فرنٹ سائٹ کے اوپر آپ کو 32 Megapixel کا سیلفی کیمرہ مل جاتا ہے میں نے ابھی جلدی سے کچھ تصویریں کھینچ نہیں تھی ابھی کے لیے جو اس کا ریزلٹ آ رہا ہے وہ کافی کمال آ رہا ہے بیک پر 64 Megapixel کا مین کیمرہ ہے اس کے علاوہ ایک کلٹر وائیڈ انگل کیمرہ لگایا گیا ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ کو ایک میکرو سنسر جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر اب obviously کیونکہ AMOLED display لگایا گیا ہے تو اس موبائل فون کے اندر آپ کو ان display fingerprint scanner کی جو تکنالوجی ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور سب سے بڑی بات جو اس موبائل فون کو دوسرے فون سے different بناتی ہے وہ یہ ہے کہ 5G فون ہونے کے ساتھ ساتھ یہ فون پتہ لگتا ہے کہ ایک مہنگی سیریز کا فون ہے کیونکہ اس کے اندر جو design language ہے وہ بہت زیادہ crazy کی گئی ہے although I am not sure کہ exactly یہی model پاکستانی market میں launch ہوتا ہے یا نہیں but اگر یہ ہو جاتا ہے اور یہ اسی price میں ہو جاتا ہے جس price کی میں expectation لگا کر بیٹھا ہوں جو کہ basically آپ کہہ سکتے ہیں کہ 70s کے اندر ہے تو یہ جو موبائل فون ہے نا یہ اس range کے اندر market کو ہلا سکتا ہے کیونکہ اس range کے اندر ہمیں کبھی بھی proper premium devices دیکھنے کو نہیں ملی ہمیں ایسی devices ضرور ملی ہیں جو کہ بہت top and performance provide کرتی ہیں لیکن جب آپ اس فون کو use کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فون کسی lower end series کا فون ہے مہران ہے جس کے اندر اچھا engine لگایا گیا ہے لیکن یہ فون feel ہوتا ہے کہ اچھا بنایا گیا ہے but I am just assuming کہ اس موبائل فون کا price tag بھی ہماری expectation کے حساب سے ہی آئے جب یہ فون officially launch ہوگا تو اس کی official unboxing بھی میں لے آوں گا ابھی کے لیے بھائی آپ کو اسی first impression سے گزارہ کرنا پڑے گا اگر آپ کو یہ first impression ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا کیونکہ یقین کریں یہ فون ڈھونڈنے میں اور ان کو یہاں تک لے کر آنے میں بہت بہت زیادہ محنت لگتی ہے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تو اگر آپ ایک لائک کر دیں گے تو مجھے خوشی ہو جائے گی اس کے علاوہ official unboxing تو آپ کو ملی جائے گی جب یہ فون official ہوتا ہے چار بڑھنے چینل کو سبکائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دوسرا شیئر کر دیجئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی this is بھلال سانگی آف اللہ حافظ